نہیں نہیں وہ سامنے آئے نا ہمارے سامنے آتی کیوں نہیں ہم اس کو بتائیں کہ ہم کیا چیز ہیں اور ہمارا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی وہ تو گسی ہوئی ہے وہ جو اس کی وہ جو سناللہ کی بغن میں گسی ہوئی ہے اچھا آپ اوورسیز ہیں وہاں پر بیٹھ کے بڑا کنسلنڈ ہوتے ہیں خان صاحب کے لیے یہاں پر جو حالات بنا دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے خان صاحب پر جس طرح سے اٹیک ہوتا ہے پھر گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی ہے پھر دو ماہ سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو بنای جارہی اس کے پیچھے کون ہے یہ کیوں آلات ایسے کریئٹ کیے جارہے ہیں اس کے پیچھے تو یہ یہ جو بے گوڑے کٹھے ہوئے میں ہیں مریم نماز اور وہ جو مچھڑ والی باندری ہے وہ جب خان صاحب کے گھر پہ یہ آپریشن ہوا ہے تو اس نے سب سے زیادہ ٹوئٹس کیے ہیں مریم نماز نے وہ اس لیے کیا ہے وہ تو پاگل ہوگی ہوئی ہے کہ کچھ بھی نہیں بان رہا اس کا کچھ بھی نہیں بان رہا وہ کبھی میرے سامنے آئے نا کبھی کبھی میں اپنے اس بیٹھ کے کبھی اتفاق ہوا میرے سامنے میں اس کو جوتیوں سے ماروں گی السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں جہاں پر گزشتہ دو ماہ سے لوگ موجود ہیں پاکستان تاریکل صاحب کے سپورٹرز جو خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اٹھارہ مارچ کو خان صاحب جب یہاں سے نکلتے ہیں اسلام آباد پیشی کے لیے یہاں پر پولیس دھابا بول دیتی ہے خان صاحب کے گھر کا گیر توڑ دیتی ہے جو کیمپس لگے ہوئے تھے وہ سارے اکھار دیئے بلکہ اٹھا کر ساتھ لے گئے سارا ماحول ٹیس نیس کر دیا آج پھر وہی رونہ کے بحال ہو چکی ہیں بلکہ کارکنان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ زمان پارک آ رہے ہیں میرے ساتھ ایک اوورسیز پاکستانی موجود ہیں یہ یو ایسے سے آئی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی میں یو ایسے سے آئی ہوں اور عمرانہ کے لیے آئی ہوں اور کال میری فلائٹ تھی اور میں سیدھے ائرپورٹ سے ادھر ہی آئی تھی اور مجھے اتنا دکھ اتنا حصوص کہ ہمارے پاکستانی جو فوجی ہیں اور جو پولیس والے ہیں وہ کیسے لوگ کے اوپر شدد کر رہے ہیں اور ہان صاحب کے گھر آکے فوجی نہیں تھے پولیس تھے پولیس والے تھے اور ہان صاحب کے گھر آکے انہوں نے ان کا گیٹ توڑا اور اندر ان کی وائف تھی اور اندر آکے بے غرمتی عورتوں کی کی یہ تو بہت بری بات ہے اور ہم میں امریکہ میں رہتی ہوں وہاں بھی ہم اتنے لوگ ٹینشن میں تھے امرانہاں کے لیے اور ایسا سچا اور اچھا لیڈر ہمیں کیسے مل سکتا ہے اچھا ایک تو یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو اوورسیز ہیں وہ خان صاحب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ خان صاحب ہی ہیں جو ملک کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو چلے گئے نا ملک چھوڑ کر نہیں ہمارا بے شک ہم ملک سے چلے گئے لیکن ہمارا تو پاکستان وہی ملک ہے نا بے شک ہم اندر کے سیڈیز ہیں لیکن ہمارا تو پاکستان ہے نا باقی کچھ اور پارٹیز ہیں جن کا تو بہت زیادہ باہر کنیکشن ہے لیکن آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے وہ نہیں نہیں ہمارا لیڈر پاکستان میں ہے وہ امران خان جو کبھی چھوڑ کے پاکستان کو جان نہیں سکتا ہے ان کی اولادیں بھی باہر ہیں لیکن وہ ایک اچھا ہے نا جو ادھر ہی رہ رہا ہے تو ہم لوگ ان کے لیے کیوں نہ کچھ کریں میرے تو وہ جس بات ہے میرا دل کرتا ہے جو سنال لینا بس اس کو ایک دبابہ میرے ہاتھ میں آجائے نا اس کی تو ایسی میں موچھیں اتاروں گی نا وہ ساری زندگی یاد کرے گی اور وہ سرجری کی جو بغیر طورت کیا نام ہے اس کا مریم نواز وہ آتی کیوں نہیں ادھر وہ کیوں نہیں آتی ادھر خان صاحب کی سپورٹر تھوڑی ہے نہیں نہیں وہ سامنے آئے نا ہمارے سامنے آتی کیوں نہیں ہم اس کو بتائیں کہ ہم کیا چیز ہیں اور ہمارا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی وہ تو گسی ہوئی ہے وہ جو اس کی وہ جو سنال اللہ کی بغل میں گسی ہوئی ہے وہ جب خان صاحب کے گھر پہ یہ آپریشن ہوا ہے تو اس نے سب سے زیادہ ٹوئٹس کیے ہیں مریم نواز نے وہ اس لیے کیا ہے وہ تو پاگل ہوئی ہوئی ہے کہ کچھ بھی نہیں بان رہا اس کا کچھ بھی نہیں بان رہا وہ کبھی میرے سامنے آئے نا کبھی میں اپنے اس بیٹھ کے کبھی اتفاق ہوا میرے سامنے میں اس کو جوتیوں سے ماروں گی اچھا یہاں پر تو یہ آپ کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ان کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کبھی یو ایسے آئیں اور وہاں پر اکثر یہ ایک منٹ یہی پولیٹیشنز آپ کو یہی ایسے ہی عام گلیوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں کبھی وہ آپ کو یو ایسے میں نظر آ جائیں میں اس کا وہ حشر کروں کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو میں اس کو بالوں سے گسیٹ ہوں اچھا یہ بالوں سے گسیٹ کے پھر اس کو بتاؤں گے ہاں سب کے مقابلے کرتی ہو بے غیرت اور وہ سنالہ جو بگڑوڑا جو کیا نام ہے وہ تو میرا دل کرتا ہے میں ٹی وی توڑ دوں جب وہ سامنے آتا ہے نائنٹی نیوز میں میں نے اس کو دیکھا اور میں نے فوراں ٹی وی بند کر میں نے کہا اس کی شکل تو دیکھنا بھی وہ ہونا ہے اتنا وہ بے غیرت انسان ہے کل جب عمران خان کیا مجھے اتنی ٹینشن یہ بتائیے آپ امریکی نجاد ہیں امریکی سٹیزن ہیں پاکستانی بھی ہیں خان صاحب کہتے ہیں امریکہ نے میری حکومت گرائی تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی آپ کے اس گھر نے اس گھر کی حکومت گرائی وہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم ادھر بھی رہتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ گرائی تو کوئی نہیں ہے یہ جو بگوڑے کٹھے کیوں ہیں گرائی تو انہوں نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے جب اپنے گھاری ادھر گندہ ہے تو پھر ان کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے اچھا آپ آورسیز ہیں وہاں پر بیٹھ کے بڑا کنسلنڈ ہوتے ہیں خان صاحب کے لیے یہاں پر جو حالات بنا دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے خان صاحب پر جس طرح سے اٹیک ہوتا ہے پھر گرفتار کرنے کی کوشش ہوتی ہے پھر دو ماہ سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو بنای جاری اس کے پیچھے کون ہے یہ کیوں حالات ایسے کریئٹ کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے تو یہ ہی ہے یہ جو بے گوڑے کٹھے ہوئے میں ہیں مریم نماز اور وہ جو مچھڑا والی باندری ہے اور بھی جو وہ جو گینڈا ہے کیا نام ہے اس کے شباہ شریف وہ ہے اور کون ہو سکتا ہے وہ وزیراعظم ہے وہ دفعہ کروں وزیراعظم وہ دے بے گوڑا ہے رامزاد کو تو بات نہیں کرنی آتی وہ اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا کون کہتا ہے وہ وزیراعظم ہے وہ تو پانچ سے زبانے بولتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں تو عربی میں بولنے لگ جاتے ہیں وہ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے وہ اس لیے وہ زبانے بولتے ہیں ترکیش بھی بول لیتے ہیں آپ کہہ رہی ہونے بولنا نہیں آتا وہ کہاں ترکیش بول سکتا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا میں نے تو اس کی اتنی وہ سنی ہے وہ ترکیش کیسے بول سکتا ہے باندری کا بچہ ہے وہ حرامزاد ہے وہ یہاں پر آپ نے آکے دیکھا کیسے حالات ہیں یہاں پر یہاں آکے مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے جب بھی جانا ہے اور سیدھا ادھر ہی جانا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا ہے ہماری وام جو بڑی سپورٹ کر رہی ہے عمرانہا کو اور عمرانہا ہمارا سچا لیڈر ہے اور دیکھیں پوری دنیا میں اس کی کتنی عزت ہے اور ان کی عزت کا ایک پرسنٹ بھی ان کی عزت نہیں ہے اور ایک کوڑی کی عزت نہیں ہے انسان تو وہ ہوتا ہے نا جس کی عزت ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کی تو ہے ہی نہیں ہے اور عمرانہا کے اللہ نے بہت عزت دیا اس کو وہ تو نمازی پر ازیاد میں ہے اتنا اچھا یعنی کہ باتیں کرنے اتنی اچھی باتیں کرتا ہے اور قوم کو سمجھاتا ہے لیکن قوم بھی آگے جا گئی ہے جا گئی ہے جا گئی ہے شکر اللہ کا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور انشاءاللہ جاگتی رہے گی اور ان کو اس لائیں گے یہ جو تین ہے نا تین چار اور وہ ڈیزل ڈیزل کبھی آج نہ اس کی شکل ڈیزل کبھی آج نہ اس کی شکل پہ تو ایسے لعنت پڑی ہوئی ہے تو میں کہتا ہی جو جو میری بات سنیں گا اگر وہ مریم نماز بھی سنیں اور آئے پکڑ لیں اور یہ ڈنڈا دیکھو اس کے لئے رکھا ہوا ہے اس سے بھی موٹا آئے ذرا سرجویہ کروا کے تو آتی ہے پاکستان لوگوں کو بٹولنے کے لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے میں بڑی خوبصورت ہوں اللہ جو خوبصورت مریم صاحبہ پہ آپ کو اتنا غصہ کیوں ہے وہ مجھے اسی نے فساد وہ فساد کی جاڑا ہے وہ کہتی ہے ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے اس کی حکومت نہیں اب وزیراعظم جتنا تو پروٹوکول اس کو ملتا ہے تو ہمارا پرائم مینیسٹر تھا نا عمران ہاں اب تو نہیں ہے نا کیا اس طرح کرتے ہیں ان کی تو اتنی عزت ہوتی ہے یہ لوگ کیوں نہیں عزت کرتے ان کی کیوں نہیں دیتے عزت باگی باہ یہ ہے کہ وہ اب اس کو یہ ہے کہ ہم اگر لیکشن ہو گئے تو ہم تو مارے جائیں گے ان کو بس اب یہی ٹینشن ہے تو میں تو کہتی ہے لیکشن کروائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں کسی نے ایک بھی وارڈ نہیں ڈالنا آپ اوورسیز کو وارڈ کا حق بھی نہیں دیا جا رہا اس بارے میں کیا کہیں وہ بگوڑی نہیں دے رہی نا وہی حرامزادی نہیں دے رہی تو حق کیسے ملے گا پہلے تو حق ملنے لگا تھا نا جب عمران ہاں تھے اب تو وہ ڈرتی ہیں وہ لوگ کہ کئی عمران ہاں جیتنا جائے باگی یہ بات ہے اور تو کچھ نہیں ہے چلیں جی آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ اوورسیز پاکستانیوں کے تاثرات ہیں اور یہ ان کی سپورٹ ہے خان صاحب کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس ان کے لئے جان بھی دے سکتے ہیں اور میں جنونی ہوں بہت زیادہ میں خان صاحب کو بہت پیار کرتی ہوں وہ میرے لئے قابلی طرح میں زندہ بات ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ